بسم اللہ الرحمن الرحیم کاکانہ آئیلنڈ امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے ریگی فلیٹ کے کمرے میں بیٹھ لی کرسی پر ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی جبکہ مورین فلیٹ کے اندرونی کمرے میں تھی ریگی کا اس قسم کے فلیٹ کے اندرونی کمروں میں دم گھٹتا تھا ویسے بھی وہ فلیٹس میں رہنے کی عادی نہ تھی اس لیے وہ بیرونی کمرے میں ہی زیادہ تر بیٹھی رہتی تھی کہ اچانک وہ چونک پڑی اس نے کئی افراد کے قدموں کی آوازیں اپنے کمرے کی طرف آتی سنی چونکہ کمرے میں مکمل سکوت تھا اور بہا رہداری میں بھی آوازیں کافی دیر سے نہ سنائی دے رہی تھی اس لیے یہ آوازیں اسے کتاب پڑھتے ہوئے بھی سنائی دے گئی لیکن اس نے کتاب پر سے نظریں نہ ہٹائیں کیونکہ اس منزل میں کئی فلیٹس تھے اور ظاہر ہے لوگ تو آتے جاتے ہی رہتے تھے مگر جب قدموں کی آوازیں اسی کے فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ کر رکھ گئیں تو وہ بے اختیار چونک پڑی اگر ایک آدمی کے قدموں کی آواز ہوتی تو وہ شاید زیادہ خیال نہ کرتی کہ ہو سکتا ہے اس منزل کا کیپر ہو یا ہوتل سرویس کا بیرہ ہو لیکن یہ آوازیں کئی افراد کے قدموں کی تھی اس نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور دروازے پر مرکوز کر دیں دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑی جب اس نے کی ہول سے ایک باریک سی نلکی کو تھوڑا سا اندر آتے ہوئے دیکھا دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھی اور سائیڈ میں موجود باتھروم کا دروازہ کھول کر اس کے درمیان کھڑی ہو گئی اسی لمحے اس باریک سی نلکی سے ہلکے زرد رنگ کی گیس کا بھپکہ سا اندر آتا دکھائی دیا تو اس نے بے اختیار نہ صرف سانس روک لیا بلکہ جلدی سے باتھروم کے اندر داخل ہو کر دروازہ بھی آہستگی سے بند کر لیا گیس کے رنگ سے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ انتہائی زور اثر بے ہوش کر دینے والی گیس ہے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس گیس کے اثرات بھی بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں چونکہ اسے سانس روکنے کی باقاعدہ پریکٹس تھی اس لیے وہ اس سلسلے میں زیادہ فکر مند نہ تھی لیکن اس کا ذہن تیزی سے یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اگر یہ علی عمران ہے تو پھر علی عمران نے اس خفیہ ترین جگہ کا سراخ کیسے لگا لیا تقیباً دو منٹ تک وہ باتھروم میں کھڑی رہی پھر اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اب وہ نلکی بھی غائب تھی اور گیس بھی اندر نہ آ رہی تھی وہ کالین پر قدم بڑھاتی اس طرح سانس روکے دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازے پر اندر سے دو مضبوط زنجیریں لگی ہوئی تھی اس لیے اسے اس بات کی فکر نہ تھی کہ عمران تار کی مدد سے لکھ کھول کر اندر آ جائے گا اس نے کی ہول کے بلکل سامنے کان نہ کیا تاکہ کہیں باہر سے عمران چھانکنا رہا ہو بلکہ سائٹ پر ہو کر کان کی ہول کے بلکل قریب کر لیا اس کا کوئی امرجنسی دور تو ہوگا اسے کھولنا پڑے گا کیونکہ کمرے کے اندر لازمان زنجیر لگی ہوگی اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی ہاں ہے عمران صاحب اور اس کی جابی مینیجر کے پاس ہوگی میں اسے فون کا کہتا ہوں کہ وہ چابی ساتھ لے کر آ جائے دوسری آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کے قدموں کی آواز واپس جاتی سنائی تھی ریگی دونوں آوازیں پہچان گئی تھی ایک آواز عمران کی اور دوسری آواز رافٹ کی تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ فرینک کی جو رافٹ کے کلب میں جونی کے روپ میں تھا ٹیپ سن چکی تھی جس میں ان دونوں کی گفتگو موجود تھی کمرے کے ایمرجنسی ڈور کو وہ پہلے ہی چیک کر چکی تھی وہ اکبی طرف تھا وہ سانس روکے خاموش کھڑی رہی مسلسل سانس روکنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے ازلات پھڑکنے لگے تھے اسے خوف تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے لیکن پھر اس نے آئیسہ آئیسہ یہ سوچ کر سانس لینا شروع کر دیا کہ اس کا مو تو کی ہول کے بلکل قریب تھا اور کی ہول سے لازمان تازہ ہوا اندر آ رہی ہوگی آئیسہ آئیسہ سانس لینے کے بعد جب وہ بے ہوش نہ ہوئی تو اس نے زیادہ سہولت سے سانس لینا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ اب یہاں سے فرار ہونے کی ترقیب بھی سوچ چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب کئی افراد کی قدموں کی آوازیں رہداری کے آخے میں جا کر مادوم ہو گئیں تو اس نے آئیسہ سے دونوں زنجیریں ہٹائیں پھر جلدی سے نوب گھما کر دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور سر باہر نکال کر جھانکا رہداری خالی تھی وہ تیزی سے باہر نکلی اور پھر انتہائی پھرتی اور تیزی سے چلتی ہوئی وہ لفٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی چند لمحہ بعد وہ لفٹ میں پہنچ چکی تھی لیکن اس نے نیچے جانے کی بجائے اوپر آٹھویں منزل کا بٹن دبا دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر کو اٹھتی چلی گئی کیونکہ چوتھی منزل کے کیپر کیڈ نے اس کے ایک سوال کی جواب میں بتایا تھا کہ اوپر والی منزل میں اکثر فلیٹ خالی پڑے رہتے ہیں اور وہ فوری طور پر ان میں سے کسی فلیٹ میں پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ میک اپ تبدیل کر سکے ایمرجنسی میک اپ باکس وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی یہ ماس میک اپ باکس تھا اور وہ ماس میک اپ میں خاص مہارت رکھتی تھی چند لمحہ بعد وہ آٹھویں منزل میں پہنچ گئی وہاں واقعی کئی فلیٹ خالی تھے اور اس منزل کا کیپر بھی وہاں موجود نہ تھا وہ تیزی سے چلتی ہوئی ایک خالی فلیٹ کے دروازے کے سامنے رکی اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا پرس نکالا اس کی سائٹ سے ایک مخصوص انداز میں مڑی ہوئی تار باہر نکال کر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تار کی ہول میں ڈال کر اس نے اسے مخصوص انداز میں گھمانا شروع کر دیا چند لمحے بعد ہی ہلکی سے کلک کی آواز کے ساتھ ہی لکھ کھل گیا اور ریگی نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی فلیٹ واقعی خالی تھا چونکہ دروازے کے باہر موجود نیم پلیٹ پر کوئی کارڈ نہ لگا ہوا تھا اس لئے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فلیٹ خالی ہے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ تیزی سے باتھروم کی طرف بڑھ گئی اس نے جیکل کی جیب سے چپٹا سا مخصوص ایمرجنسی ماسک میک اپ باکس نکالا اور اس میں سے ایک ماسک جس کے ساتھ وال بھی موجود تھے اپنے چہرے اور سر پر چڑھانا شروع کر دیا ماسک چڑھا کر اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے مخصوص اندازیں تھپتپانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد نہ صرف اس کا مکمل چہرہ بدل چکا تھا بلکہ اس کے والوں کا رنگ اور ڈیزائن بھی پہلے سے اکثر مختلف ہو چکا تھا اب مسئلہ لباس کا ہے انہوں نے لا محالہ کیٹ سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور اس نے لباس کی تفصیلات بتا دی نہیں ہے ریگی نے باتروم سے باہر آتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اندرونی کمرے میں موجود وارڈروب کی طرف بڑھ گئی کیونکہ اس کا تجربہ تھا کہ اکثر عورتیں پرانے اور آٹ آف فیشن لباس وارڈروبوں میں ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں لیکن وہ وارڈروب خالی تھا اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے وارڈروب بند کر دیا اب جب تک یہاں سے چلے نہ جائیں مجھے یہی رہنا ہوگا ونہ یہ لباس سے ہی مجھے پہچان لیں گے وارڈروب بند کر کے اس نے ساتھ ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اچانک اسے مورین کا خیال آ گیا اور وہ بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی اوہ مورین تو ان کے ہاتھ لکھ جائے گی اور مورین کو علم ہے کہ میں نے پیکٹ بس ٹرمینل کے لوکر میں رکھا ہے ریگی نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا اور پھر وہ مسلسل کمرے میں تہلنے لگی اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سے خیالات آ جا رہے تھے ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ مورین تربیہ تیافتہ اور منجی ہوئی ایجنٹ ہے وہ زبان نہ کھولے گی لیکن دوسرے لمحے سے یہ بھی خیال آتا کہ اس کے مقابل عمران جیسا شخص ہے جو مورین کی زبان بہرحال کھلوائی لے گا لیکن پھر اسے یہ سوچ کر قدر دھارت ہو جاتی کہ مورین کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پیکٹ کس لوکر میں موجود ہے اور وہاں لوکر روم میں کسی خاص لوکر کو تلاش کرنا ناممکن ہے وہاں تو روٹین کا کام ہے لوکر لیے بھی جاتے ہیں اور خالی بھی کیے جاتے ہیں اور اسے فرضی نام سے ہی سپیشل لوکر لیا ہے اسے یہ کسی صورت بھی تلاش نہ کر سکیں گی ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ فوری طور پر بس ٹرمینل پہنچ جائے اور لوکر سے پیکٹ حاصل کر لے لیکن اسے پھر اپنا خیال بدل دیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران اس کے ساتھ ہی لا محالہ بس ٹرمینل اور لوکر روم کی نگرانی کریں گے اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچے گی اسے گھیر لیا جائے گا اس طرح وہ خود بھی ماری جائے گے اور میزائل بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے پھر اچانک اسے خیال آیا کہ رافٹ عمران کے ساتھ ہے اور رافٹ یہاں کا مقامی آدمی بھی ہے اور باعثر بھی کہیں اس رافٹ کے آدمی سائے لاکر روم پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کر پیکٹ نہ لے جائیں یہ بات جیسے اس کے ذہن میں جمسی گئی اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمائی ہوتے چلے گئے وہ اس وقت بری طرح پھس کر رہ گی تھی وہ مسلسل اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ اب اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور پھر سوچتے سوچتے سے چانک ہسپتال میں موجود مورین کے آدمی ویلسن کا خیال آ گیا اسے معلوم تھا کہ عمران کے ساتھی ہسپتال میں موجود ہیں اس لئے عمران نے اگر رافٹ کی مدد سے میزائلوں والا پیکٹ حاصل کر بھی لیا تو وہ لا محالہ اسے لے کر ہسپتال ہی جائے گا کیونکہ پہلے تجربے کے پیش نظر وہ اسے اب کوریئر سروس کے ذریعے بک کرانے کا رسک نہ لے گا اور نہ ہی وہ اسے رافٹ کے حوالے کرے گا بلکہ وہ اسے لا محالہ اپنی ذاتی تحفیل میں رکھے گا اسے ویلسن کے خصوصی نمبر کا علم تھا اسے اس فلیٹ میں موجود فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا تاکہ اس کا رابطہ پلازہ کی ایکسچینج سے کر جائیں اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے یس ڈاکٹر شلٹن بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر ویلسن سے بات کہیں میں اس کی چچی بول رہی ہوں ریگی نے کہا اوہ یس مادام ہولڈ آن کریں دوسری طب سے موڈبانہ لہجے میں کہا گیا ظاہر ہے ساتھ ہی ڈاکٹر کی چچی کا اعترام تو کیا ہی جانا تھا البتہ ریگی کو یہ آسانی ہو گئی تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ویلسن نے جس ڈاکٹر کی جگہ لی ہے اس کا نام بھی اتفاق سے ویلسن ہی تھا اس لئے اسے نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ونہ ظاہر ہے ریگی کو اس کے فرضی نام کا علم نہ ہو سکتا تھا ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں چن لمحو بعد ویلسن کی آواز سنائی دی ریگی بول رہی ہوں ویلسن کیا یہ فون محفوظ ہے ریگی نے کہا ایک منٹ دوسری طب سے کہا گیا اور پھر جن لمحو کی خاموشی کے بعد دوبارہ ویلسن کی آواز سنائی دی یس مادام اب آپ کھل کر بات کر سکتی ہیں ویلسن نے کہا اور جواب میں ریگی نے اسے ہیڈکورٹر سے پلازا کے فلیٹ میں چھپنے اور وہاں حملے سے لے کر اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ عمران لوکر روم سے پیکٹ حاصل کر کہ واپس ہسپتال پہنچ سکتا ہے اس نے اسے پوری تفصیل بتا دی کیونکہ جو پلیننگ وہ اس وقت اپنے ذہن میں بنا چکی تھی اس میں ڈاکٹر ویلسن نے اہم کردار ادا کرنا تھا اوہ مادام پھر اب کیا حکم ہے ویلسن کے لہجے میں شدید پریشانی اور تشویش نمائی تھی سنو ویلسن عمران نے اگر پیکٹ حاصل کر لیا تو وہ لا محالہ ہسپتال میں اپنے ساتھیوں کے پاس ہی آئے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں وہیں ہسپتال پہنچ جاؤں تم وہاں میک اپ باکس اور اسلحے کا انتظام کر سکتے ہو میں چاہتی ہوں کہ کسی نرس کی میک اپ میں وہیں رہوں تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے اور اگر عمران وہ پیکٹ حاصل کر کے وہاں آتا ہے تو پھر مجھے چاہے اس پورے ہسپتال کو ہی کیوں نہ بموں سے اڑانا پڑے میں اس میں دریک نہ کروں گی مجھے ہر صورت میں ان مزائلوں کو حاصل کر کے اپنا مشن مکمل کرنا ہے ریگی نے کہا یس مادام سب ہو سکتا ہے آپ ایسا کریں کہ ایکریمین ہسپتال پہنچ کر استقبالیہ سے میرا نام لیں ڈاکٹر ویلسن آپ کو میرے خصوصی کمرے میں پہنچا دیا جائے گا پھر میں آپ کو ساتھ اپنے ہیڈ کورٹر لے جاؤں گا میرے کورٹر کے ساتھ والے کورٹر میں نرس سوزی رہتی ہے اس کا قد اکامت آپ جیسا ہی ہے میں کسی بہانے اسے کورٹر میں بلوالوں گا پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس کی اونیفارم اور اس کا میک اپ کر کے آپ سوزی بن کر ہسپتال جا سکتی ہیں میں سوزی کی ڈیوٹی عمران کے ساتھیوں والے کمرے میں ہی لگا دوں گا لیکن مادام اسلحے کا کیا کریں گے کیونکہ نرس کی اونیفارم میں ایسی جے بھی نہیں ہوتی جس میں اسلحہ چھپایا جا سکے ویلسن نے کہا تم ایسا کرو کہ ایک چھوٹا سا مشین پسٹل اور ایک ایم وی تھرٹی ٹائپ کا منگوالو یہ دونوں چیزیں میں اپنے گریبان میں آسانی سے چھپا سکتی ہوں اور ان کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور سوزی کو پہلے ہی اپنے ہیڈکورٹر میں بلوا کر اسے بے ہوش کر دوں میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں بے ہوش اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوزی سے بات چیت کر کے مجھے اس کا لہجہ اور آواز کی نکل کرنی ہوگی ریگی نے کہا ٹھیک ہے مادام نصف گھنٹے کے اندر میں یہ سارے کام کر لوں گا ڈاکٹر ویلسن نے کہا تو ریگی نے اوکے کہہ کر اسیور رکھ دیا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کی بجائے ادھر ادھر پھرنے اور پریشان ہونے کے سوزی کے روپ میں وہی موجود رہے گی اگر عمران پیکٹ حاصل نہ کر سکا تو اسے حرکت میں آنے کی ضعوت ہی نہیں رہے گی اور اگر اس نے پیکٹ حاصل کر لیا تو پھر وہ حرکت میں آ جائے گی اور چونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ وہ نرس کے روپ میں وہاں موجود ہے اس لئے یقینا وہ مار کھا جائیں گے اور ریگین سب کا خاتمہ بھی کر دے گی اور پیکٹ بھی حاصل کر لے گی اس طرح پیکٹ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا چنانچہ یہ سوچتی ہوئی وہ اتمنان سے فلیٹ سے باہر نکلیں اور لفٹ کی طرف بڑھ گئیں اسے یقین تھا کہ اب تک وہ لوگ اس کی تلاش میں نحکام ہو کر واپس جا چکے ہوں گے گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر وہ اتمنان سے چلتی ہوئی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی چونکہ گراؤنڈ فلور پر کافی لوگ آ جا رہے تھے اس لئے اسے اب کسی قسم کی فکر نہ تھی اور پھر دروازے کے باہر آتے ہی اس نے ٹیکسی پکڑی اور اسے ایکریمین ہسپتال چلنے کا کہہ کر وہ اتمنان سے اکبی سیٹ پر بیٹھ گئی ایکریمین ہسپتال جانے کے لئے ٹیکسی کو بس ٹرمینل کے سامنے سے ہی گزرنا تھا اس لئے رہیگی کی نظر اسی طرف لگی ہوئی تھی لیکن جب ٹیکسی بس ٹرمینل کے سامنے سے گزی تو رہیگی نے یہ دیکھ کر بے اختیار اتمنان بھرت سانس لیا کہ وہاں آلات معمول پر تھے ورنہ اس کا خیال تھا کہ شاید رافٹ کے آدمی وہاں ملا کر رہے ہوں گے تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے اسے ایکریمین ہسپتال پہنچا دیا اور پھر واقعی کاؤنٹر پر ڈاکٹر ویلسن کا نام لیتے ہی اسے ایک آدمی کے ساتھ ویلسن کے ہیڈکورٹر پہنچا دیا گیا جی آپ کون ہیں کوٹر کا دوازہ کھلتے ہی دوازے پر نمدار ہونے والے نوجوان نے حیرت پھرے لہجے میں کہا تمہاری چچی ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اوہ آئیے اندر آئیے اس آدمی نے جو ویلسن تھا تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور ریگی سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی جو آدمی سے ایک کورٹر تک پہنچانے آیا تھا وہ پہلے ہی واپس جا چکا تھا سوزی کا کیا ہوا ریگی نے دوازہ بند ہوتے ہی ویلسن سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا وہ اندر بے ہوش پڑی ہے مادام اور میں نے آپ کے مطلوبہ اسلحے کا بندوبست بھی کر لیا ہے میک اپ باکس تو پہلے ہی سے یہاں موجود ہے سوزی کی ڈیوٹی میں بھی میں نے اپنے ساتھ اس پاکیشیا سیکرٹ سرویس والے کمرے میں لگا دی ہے ویلسن نے کورٹر کے برامدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا سوزی کی پہلے باہر ڈیوٹی لگی ہے ریگی نے پوچھا نہیں وہ دوسرے شعبے سے متعلق ہے چونکہ یہاں ڈاکٹر ویلسن نرسوں کا انچارج بھی ہے اس لئے میں نے خود ہی اس کی ڈیوٹی تبدیل کر کے عمران کے ساتھیوں والے شعبے میں لگا دی ہے اس طرح کسی کو کہنا بھی نہیں پڑا ویلسن نے جواد دیا وہ دو نئے دورانے کمرے میں پہنچ گئے جہاں واقعی ریگی کے قدو کامت اور جسمانی ساخت کی مالک ایک نوجوان لڑکی صوفے پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی میک اپ بوکس لے ہو پہلے میں اس کا میک اپ کرلوں ریگی نے کہا اور ویلسن سر ہلاتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا ریگی نے اپنے سر اور چہرے پر چڑھا ہوا ماسک اتارا ماسک کے نیچے وہ میک اپ تھا جس میں وہ لگجری پلازا کے فلیٹ میں مورین کے ساتھ گئی تھی اس لحے میں ویلسن ایک بڑا سا لیکن جدید ساخت کا میک اپ بوکس اٹھائے اندر داخل ہوا اوہ تو آپ ڈبل میک اپ میں تھی ویلسن نے ریگی کے نئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں نا جانے حالات کے مطابق کتنے میک اپ بیک بیک وقت کرنے پڑتے ہیں ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ میک اپ بوکس اٹھائے ملحقہ باتھروم کی طرف بڑھ گئی اس نے پہلے تو چہرے پر موجود میک اپ کو واش کیا اور پھر اچھی طرح مدھو کر اور تولیے سے رگڑ کر صاف کرنے کے بعد وہ میک اپ بوکس لیے واپس کمرے میں آگئی جہاں سوزی موجود تھی اس کو اٹھا کر پوری کرسی پر بٹھا دو اور اس کے سر کو پکڑ کر رکھو تاکہ مجھے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آتا رہے ریگی نے صوفے کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میک اپ بوکس اس نے سامنے پڑی میز پر رکھ دیا تھا ویلسن نے اس کے حکم کی دامیل کی تو ریگی نے اپنے چہرے پر سوزی کا میک اپ کرنا شکر دیا اس کے ہاتھ خاصی تیز افتائی سے اور مہارت سے چل رہے تھے پھر جب اس کے ہاتھ رکے تو وہ میک اپ مکمل کر چکی تھی آپ واقعی ویک اپ میں بے پناہ مہارت اکتی ہیں مادام ویلسن نے کہا تو ریگی مسکرا دی اب اس کی اونیفارم اتانی ہے تم احسن کرو کہ اس کی اونیفارم احتیاط سے اتار کر مجھے باتھروم میں پہنچا دو ریگی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یس مادام ویلسن نے کہا اور ریگی سر ہلاتی ہوئی باتھروم میں آگئی اور یہاں اس نے اپنا لباس اتانا شکر دیا جنرلہ موبار دروازے پر دستک ہوئی تو وہ مڑی اور اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ویلسن کے ہاتھ سے یونیفارم لے لی یہ میرا لباس سوزی کو پہنا دو ریگی نے اپنا اتارا ہوا لباس باہر کھڑے ویلسن کو دیتے ہوئے کہا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے سوزی کی یونیفارم پہننی شروع کر دی یونیفارم اس کی جسم پر فٹ تھی اس نے اسے پوری طرح ایڈجسٹ کیا اور پھر باہر آگئی ویلسن اس دوران بے ہوش پڑی سوزی کو ریگی کا لباس پہنا چکا تھا وہ اسلاحہ کہیں وہ لیاؤ ریگی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ویلسن سر ہلاتا ہوا ایک بار پھر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا مشین فسٹل اور ایک چپٹا سا بم تھا ریگی نے اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لی اور انہیں چیک کرنے میں مصوف ہو گئی اب اسے ہوش میں لیاؤ ریگی نے اسلاحہ چیک کر کے اسے اپنے گریبان میں چھپاتے ہوئے سوزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بعد میں اس کا کیا کا نہ ہے مادام کیا اسے زندہ رکھنا ہے یا ختم کر دینا ہے ویلسن نے پوچھا ظاہر ہے ختم ہی کرنا ہوگا زندہ رکھنے کا کیا جواز ہے ریگی نے کہا تو ویلسن نے اس بات میں سہی ہلا دیا اور پھر سامنے کے رخ پر آ کر اسے ایک ہاتھ سے سوزی کا سر پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے انتہائی بے درتی سے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دی چوتھے تھپڑ پر سوزی چیکتی ہوئی ہوش میں آگئی اور ویلسن تیزی سے پیچھے ہٹ گیا یہ یہ کیا کیا مطلب یہ میرے سامنے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ میری جسم پر لباس یہ سب کچھ کیا ہے سوزی کی حالت حیرت کی شدت سے واقعی غیر ہو رہی تھی سوزی تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ریگی نے تیز لہجے میں کہا تم تم کون ہو یہ تو میری شکل اور میری یونیفارم میں آخر یہ سب کیا ہے ڈاکٹر ویلسن یہ سب کیا ہے سوزی کی حالت دیکھنے والی تھی سوزی جو کچھ تم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو ویلسن نے گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شکر دیا اور سوزی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اب اگر یہ جواب دینے میں ہچ کچائے تو بے شک گولی مار دینا ریگی نے گھراتے ہوئے کہا اور ویلسن نے جیب سے ریولور نکال کر اس کی نال سوزی کی گردن سے لگا دی سوزی کا رنگ یہ سب کچھ دیکھ کر اس طرح زرد ہو گیا جیسے حلدی کا رنگ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ایک عام سی نرس تھی اسے کبھی اس قدر خوفناک رنگولور بھی نہ دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی ایسے حالات سے گزری تھی مم 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 مجھے مت مارو میں بے گناہ ہوں مجھے مت مارو سوزی نے گھگیا ہوئے لہجے میں کہا اس لئے تم تک زندہ ہو ونہ اب تک تمہاری جسم میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں اور اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو ہم سے تعاون کرو ریگی نے سرد لہجے میں کہا تم جو کہو گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے مت مارو سوزی نے اسی طرح گھگیا ہوئے لہجے میں کہا میرے سوال کا جواب دو کہ کیا تم شادی شدہ ہو یا نہیں اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ پہلے نرسوں کو شادی کی اجازت نہ ہوتی تھی لیکن اب کئی سالوں سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے ریگی نے کہا میں غیر شادی شدہ ہوں سوزی نے جواب دیا ایکریمیا میں تمہارا گھر کہاں ہے اپنے ماں باپ دوسرے بھائی بہن بھائیوں اور اپنے خاندان کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو کوئی چیز چھوڑنی نہیں ورنہ ریگی نے کہا تو سوزی نے پوری تفصیل سے تمام حالات بتا دیا یہاں اسپتال میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہو ریگی نے پوچھا چار سال سے سوزی نے جواب دیا کتنے ڈاکٹر سے تمہاری دوستی ہے ریگی نے پوچھا کسی سے نہیں میں ڈیوٹی کے دوران دوستی کی قائل ہی نہیں ہو سوزی نے جواب دیا اور پھر ریگی اس سے مسلسل سوالات کرتی رہی اور سوزی جواب دیتی رہی اوکی ورنہ اب اس کا خاتمہ کر دو ریگی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس سے پہلے کہ سوزی ریگی کے فکر کا مطلب صحیح طور پر سمجھتی ورنہ نے ایوولور کی نال کو اس کی گردن میں دبا کر ٹریگر دبا دیا ایک ہلکہ سا دھماکہ ہوا اور سوزی کے حلق سے بے اختیار زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم جھٹکا کھا کر سائیڈ میں گرا اور چنلہ میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا اب اس کی لاش کو کسی سٹور میں دال دو اور میرے ساتھ ہسپتال چلو کافی وقت گزر گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ عمران آ کر بھی کہیں چلا جائے ریگی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اس بار سے سوزی کی آواز اور لہجے میں بات کی تھی یس مادہ ویلسن نے کہا اور کرسی پر تیڑی میڑی پڑی ہوئی سوزی کی لاش کو اٹھا کر وہ گھسیٹا ہوا اکبی سٹور کی طرف لے گیا اب تمہارا کیا پروگرام ہے سالحہ جولیا نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی سالحہ سے مخاطب ہو کر کہا کیسا پروگرام سالحہ نے چونک کر پوچھا میرا مطلب ہے کہ اب پنک فورس تم نے قائم رکھنی ہے یا نہیں جولیا نے مسکرات ہوئے کہا ہسپتال میں رہتے ہوئے ان کے درمیان خاصی دوستی ہو گئی تھی اور چونکہ جولیا کو معلوم تھا کہ سالحہ نے ایک لحاظ سے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے جولیا کی زندگی بچائی تھی اس لئے جولیا کے دل میں سالحہ کے لئے انتہائی گہرے جذبات پیدا ہو چکے تھے یہ تو واپس پاکیشن جا کر ہی معلوم ہوگا جولیا کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے ویسے ایک بات ہے کہ میرا دل کھٹا ہو گیا ہے شاید میں خود بھی آگے کام نہ کروں سالحہ نے کہا تو پھر گیا شادی کا کے بچے پارنے کا پروگرام ہے ہمارا کیا پروگرام ہے ویسے ایک بات ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے دل میں عمران کے لئے انتہائی نرم گوشہ موجود ہے لیکن عمران کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ لاوبالی سا انسان ہے سالحہ نے کہا وہ انسان ہے ہی نہیں لاوبالی تو بعد میں ہوگا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو سالحہ بے اختیار چونک پڑی کیا مطلب میں سمجھی نہیں سالحہ نے حیران ہو کر پوچھا وہ دونوں اس وقت کمرے کی سائیڈ میں موجود سٹنگ روم کے صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھی اب چونکہ وہ اس حد تک تندرس ہو چکی تھی کہ آئیس ایس تا چل پھر سکتی تھی اس لئے ان سب کو ڈاکٹروں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ مسلسل بیٹس پر لیٹے رہنے کی بجائے چلا پھرا کریں سیکرٹ سرویس کے باقی ارکان تو اس سٹنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے باہر چل پھر کر آ جاتے تھے جبکہ جولیہ اور سولیہ دونوں بیٹس سے اٹھ کر یہیں سٹنگ روم میں ہی آ جایا کرتی تھی یہاں سے چونکہ دوسرے ساتھیوں تک ان کی آوازیں نہ جا سکتی تھی اس لئے وہ اتمنان سے باتیں کرتی رہتی تھی وہ انسان نہیں ہے سولیہ پتھر کا مجسمہ ہے اسے کسی کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے جولیہ نے مو بناتے ہوئے کہا اور تنویر سولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیہ بے اختیار چونک پڑی وہ وہ اب کیا کہوں یوں سمجھ دو کہ میں اس کے لئے پتھر ہوں جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور سولیہ بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی بہت خوب واقعی انتہائی دلچسپ تکون ہے ویسے جولیہ اگر تم کہو تو میں عمران سے بات کروں سولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ الٹا تم سے شادی کی بات شروع کر دے گا اور پھر وہ میری طرح تمہارا بھی آئیڈیل بن جائے گا لیکن نتیجہ یہی نکلے گا کیا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو دیکھ لو پھر مجھے گلہ نہ کرنا سولیہ نے کہا کس بات کا گلہ جولیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس بات کا کہ میں نے عمران سے شادی کر لی ہے سولیہ نے کہا اس کے آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی اور جولیہ بے اختیار ہس پڑی سولیہ تمہیں ابھی تک عمران کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے جبکہ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے تم چیلنج کی بات کر رہی ہو مجھے یقین ہے کہ صرف تمہیں ایسا علو بنانا ہے کہ تمہاری باقی زندگی آہیں بھرتے گزر جائے گی اس لئے اس کا خیال چھوڑ دو جولیہ نے کہا چلو چھوڑ دیا صرف تمہاری وجہ سے جولیہ ورنہ عمران واقعی ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی سے آسانی سے چھوڑ سکے لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں عمران کو تم سے شادی پر مجبور کر دوں گی سولیہ نے کہا کس طرح کروگی یہاں سے جانے کے بعد تو تم سے ملاقات ہی نہیں ہونی عمران ویسے بھی بہت مصور رہتا ہے ارے ہاں ایک کام ہو سکتا ہے جولیہ نے یک لخت چونکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر عجیب سے جذبات اُبھر آئے تھے کیا کام سولیہ نے چونک کر پوچھا سنو سولیہ تمہیں اب یہ تو معلوم ہو چکے کہ سوائے عمران کے ہم سب کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے اگر تم چاہو تو اس پنگ فوس کو ختم کر کے رات اُبھر آئے سیکرٹ سرویس میں وہ کیسے سولیہ نے حیرت بھائی لہجے میں کہا جس طرح ممبران ہوتے ہیں جولیہ نے کہا نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے پنگ فوس بنانے سے پہلے میں نے کوشش بھی کی تھی کیونکہ وہاں یونائٹیڈ کارمن میں رہتے ہوئے میں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا لیکن جب میں نے کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بحیثیت پنگ فوس کے انچارج میرا پہلا مشن ہی ناکام ہو گیا ہے تمہیں تھی تمہارا چیف کس طرح سیکرٹ سرویس میں شامل کر سکتا ہے نہیں جولیہ کوئی اور بات کرو سولیہ نے کہا میں چیف کو مجبور کر دوں گی میں سائے ساتھیوں کو بھی مجبور کر دوں گی کہ وہ بھی تمہاری سپارش کریں مجھے یقین ہے کہ چیف میری بات نہیں ٹالے گا ارے ہاں ایک کام اور اگر امران اس بات پر رضا مند ہو جائے تو پھر تمہارا سیکرٹ سرویس کا ممبر بننا لازمی عمر ہو جائے گا ٹھیک ہے امران آئے تو میں اس سے بات کرتی ہوں جولیہ نے کہا امران کی بات کیسے مان لے گا چیف جبکہ امران خود سیکرٹ سرویس کا ممبر بھی نہیں ہے تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ فریلانسر ہے سالحہ نے حیرت بھری لہجے میں کہا ہے تو وہ فریلانسر اور سیکرٹ سرویس کا ممبر بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے تو پھر وہ اپنی منوا کر ہی چھوڑتا ہے کس طرح منواتا ہے اب مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایکسٹرو کو اس کی بات ماننے پر آخر کار مجبور ہونا ہی پڑے گا جولیہ نے بڑے جذباتی دہجے میں کہا تمہارا اس سے چونکے دلی تعلق ہے اس لئے تم اس کے بارے میں اس انداز میں سوچتی ہو ورنہ تمہارا چیف اپنی مرضی کا مالک ہے میں تو یہاں تک سنائے کہ سرد مملکت اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے عمران کی کیا حیثیت ہے بہرحال اگر تم کوشش کرو تو شاید بات بن جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو میں سائی عمر تمہاری ممنون رہوں گی کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس میں شمولیت میرے لئے باعث سے فخر ہوگی سوالحہ نے جذباتی دہجے میں کہا ہوکے تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر جو حسان کیا ہے میں اس کا بدلہ اس طرح اتار سکتی ہوں کہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے بہرحال تمہیں سیکرٹ سرویس کا میمبر بنوا کر چھوڑوں گی جولیا نے انتہائی پور عظم لہجے میں کہا میں نے تمہیں کتنی بات سمجھایا ہے کہ میں نے تمہاری ذات پر کوئی حسان نہیں کیا جولیا میں نے اپنے ملک پاکیشیا کی خاطر ایسا کیا تھا میں نے جب اپنی سائی لڑکیوں کے جسموں کے پرخچے اڑتے دیکھے اور ان کی چیخیں سنی تو اسی لمحے میں ذہن میں اپنی زندگی بے وقت ہو کر رہ گئی تھی اسی لمحے میں نے سوچا کہ ویسے مرنے سے بہتر ہے کہ چلو میں تمہیں بچاتے ہوئے مر جاؤں اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سویس کا ایک رکن تو میری وجہ سے بچ جائے گا اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو میری زندگی مقصود تھی کہ اس قدر شدید زخمی ہو جانے کے بعد بھی میں بچ گئی اس لیے یہ کوئی احسان نہیں ہے اور نہ آئندہ تم ایسی کوئی بات میں سامنے کرنا ورنہ میں تم سے بولنا بند کر دوں گی سوالیہا نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا ارے ارے ناراض مت ہو جاؤ چلو ٹھیک ہے میں آئندہ احسان والی بات نہ کروں گی لیکن یہ بات ہے کہ اب تم پاکیشیا سیکرٹ سویس کی میمبر بنو گی اور ہم دونوں اکھٹی فلیٹ میں رہیں گی میں بھی اتنے طویل عرصے سے اکیلے رہتے رہتے ہیں اب اکتا گئی ہوں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جب تمہاری شادی ہو عمران سے ہو جائے گی پھر سوالیہا نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ایسا خواب ہے سوالیہا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس لیے اب میں بھی اس پر صبر کر چکی ہوں یہ دوست ہے کہ مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں ہے وہ میرے نا چاہنے کے باوجود بھی عمران کے نام کی مالت جبتا رہتا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ مجھے معلوم ہے اس لیے اس بات کو چھوڑو ہاں تم اپنی بات کرو جولیا نے کہا تو پھر یہ بات بھی تیار سمجھو کہ جب تک تمہیں شادی نہیں ہوگی میں بھی شادی نہیں کروں گی سوالیہا نے جذباتی لہجے میں کہا اور جولیا بے اختیار ہس پڑی اس کا مطلب ہے کہ تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جولیا نے اس سوالیہا کہا تو سوالیہ بے اختیار ہس پڑی یہ فیصلہ تو وہ کرے گا سوالیہا نے کہا اور جولیا نے بے اختیار اکتویل سانس لیا لیکن دوسرے لمحے بڑے کمرے کا دروازہ کھلنے پر جب عمران اور ٹیگر اندر داخل ہوتے دکھائی دی تو وہ دونوں چونک پڑی ارے ارے کیا ہوا یہ زنانہ ڈپا خالی کیوں نظر آ رہے عمران کی تیز آواز سنائی دی اور سوالیہ بے اختیار ہس پڑی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے اور جولیا کے بیٹس کو خالی دیکھ کر عمران نے یہ بات کی ہے دونوں ویٹنگ روم میں ہیں سفدر کی آواز سنائی دی اور اس بار عمران بے اختیار ہس پڑا آو سوالیہا ورنہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں آہ سہ سہ چلتی ہوئی بڑے کمرے میں آگئی یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو جولیا نے بڑے کمرے میں آتے ہی عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس میں ہاتھ میں پلاسٹک میں بیک تھا یہ تحفہ ہے جو میں نے اپنی ہونے والی دلہن کو مو دکھائی کی طور پر دینا ہے مزرگ کہتے ہیں کہ مو دکھائی کا تحفہ جس قدر قیمتی ہو اتنی ہی دلہن بیچاری روب میں آ جاتی ہے اور پھر باقی زندگی ایسے ہی کسی دوسرے تحفے کے انتظار میں خدمت کر کے گزار دیتی ہے عمران کی زبان رواں ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دلہن وہ ہوگی جس کا پہلے تم نے مو نہ دیکھا ہوگا تنویر نے چیکتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر باقی سارے ساتھی بے اختیار ہز پڑے کیونکہ تنویر کی بات کا مطلب اور اس کی چہکنے کو وہ سب اچھی طرح سمجھتے تھے ظاہر ہے دلہن کا مو تو آدمی ایک ہی بار دیکھتا ہے پھر تو بیوی کا ہی مو دیکھتا رہ جاتا ہے اور شادی سے پہلے ظاہر ہے کوئی دلہن کہلائی نہیں جا سکتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے اس فلسفیانہ جواب پر ایک بار پھر سب ساتھی ہنس پڑے اس میں ہے کیا عمران صاحب سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا دلہن کے لئے توفہ اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی میں بہرحال تیار ہوں عمران نے جواب دیا بکواس مت کیا کرو سمجھے جودیہ نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا مجھے تو معافی رکھیں سالحہ نے جودیہ کی جذبات کو سمجھتے ہوئے کہا جیسے تمہاری مرضی یہ تو قسمت کی بات ہے اب اگر تم خود ہی خوش قسمت نہیں بننا چاہتی تو نہ بنو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سالحہ بے اختیار ہز پڑی عمران صاحب اس میں یقیناً وہ میزائل ہوں گے ریڈ بلاسٹ میزائل ویسے جب سے آپ رسید پر لکھا ہوا غلط پتہ دیکھ کر گئے ہیں تب سے اب آپ کی واپسی ہو رہی ہے کم از کم ہمیں تو بتائیں کہ ہوا کیا تھا سفدہ نے کہا اور وہ ارے وہ تو جولیا کا اللہ بھلا کریں اس سے زندگی میں پہلی بار ایک کام کی بات کر دی تھی اگر یہ رسید غور سے نہ پڑتی اور غلط پتے کی نشاندہ ہی نہ کر دی تو سمجھو معاملہ ختم ہو گیا تھا اور وہ مادام ریگی لے گئی تھی انہیں امران نے کہا اور پھر اس سے مختصر طور پر ہسپتال سے کوریر سروس تک جانے اور پھر وہاں سے لوکر روم سے پیکٹ حاصل کر کے یہاں واپس آنے تک تمام واقعات بتا دی اوہ تو یہ ریگی انتہائی ذہین عورت ہے سفدہ نے کہا ہاں مجھے اس کا اعتراف ہے کہ اس سے واقعی اپنی ذہانت سے مجھے بھی زج کر دیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے گپیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا گپیں ہوتی نہیں ہیں ڈاکٹر ماری جاتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اور ٹائگر دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا ہے جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہسپتال ہے یہاں باہر سے کوئی چیز لانا اصول کے خلاف ہے نرس نے یکلخ تپائی پر رکھا ہوا پلاسٹک بیگ اٹھاتے ہوئے کہا یہ میری دلہن کے لئے مو دکھائی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر یہ دلہن میں بھی ہو سکتی ہوں نرس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخ دوڑتی ہوئی دروازہ کی طرف بڑھنے لگی ارے ارے ابھی نہیں ابھی تو امران نے بجلی کسی تیزی سے کرسی سے اٹھ کر نرس کی طرف لپکتے ہوئے کہا خبردار اگر کسی نے حرکت کی میری ہاتھ میں بم ہے اچانک نرس نے موڑ کر چیختے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے کیونکہ واقعی نرس کے دوسرے ہاتھ میں اب ایک خوفناک اور جدید ترین بم موجود تھا سوزی یہ سب کیا ہے ڈاکٹر نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا خبردار میں کہتی ہوں کہ رک جاؤ سوزی نے چیختے ہوئے کہا لیکن ڈاکٹر اچھل کر اس کے پاس پہنچ گیا اور دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھول دیا کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے سوزی نے الٹے قدموں پیچھے ہٹتوئے کہا اس کے ہاتھ میں اس قدر خوفناک بم تھا کہ اگر وہ پھڑ جاتا تھا تو ان سب کے کمرے سمیت پرخچے اڑ جاتے اس لئے عمران اور دوسرے ساتھی ہونٹ بہنچے خاموش کھڑے رہے سوزی ایک ہاتھ میں بم اور دوسرے ہاتھ میں میزائلوں والا بیک پکڑے الٹے قدموں کھلے دروازے کی طرف پڑتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح جولیا کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہوئی سولیہ ہوا میں اچھلی لیکن اس لئے میں سوزی سے ایک قدم پیچھے کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل سے فائق کھول دیا گولیوں کی کتار فضاء میں اڑتی ہوئی سولیہ کی طرف لپکی سولیہ نے فضاء میں ہی اپنا رخ بدلا اور گولیاں اس کے پہلو سے نکل کر سامنے چھت میں ٹکرائیں دوسرے لمحے ریگی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اڑتی ہوئی سولیہ سمیت ایک دھماکے سے دروازے کی سائٹ پر دیوار سے جا ٹکرائی دوسرے لمحے ایک بار پھر فائرنگ ہوئی اور اس بار گولیاں سولیہ کے پہلو میں گھستی چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر چیختا ہوا اور لٹ کر اکبی دوازے میں جا گیا یہ چھلانگ اس پر عمران نے لگائی تھی ادھر ریگی اور سولیہ دونوں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی کہ اچانک ریگی کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور اس کا ترپتا ہوا جسم یک لخ چھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا سنبھالو سولیہ نے اٹھ کر چیخت ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی بم فضاء میں اڑتا ہوا سیدھا جولیہ کی طرف آیا جسے جولیہ نے بڑے ماہرانہ انداز میں کیچ کر لیا ہا 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 پنک فورس کامیاب رہی آخر کار پنک فورس نے اپنا مشن مکمل کر لیا سولیہ نے ایک ہاتھ سے بم پھینک کر دوسرے ہاتھ سے جھپٹ کر فرش پر پڑا ہوا میزائلوں والا بیک اٹھا کر فضاء میں لہراتے ہوئے کہا ریگی فرش پر پڑی ہوئی تھی سولیہ کے ایک کپیلو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے لیکن اس کے چہرے پر شدید ترین مصررت اور کامیابی کے گہرے تاثرات نمایا تھے میں نے مشن مکمل کر لیا میں نے سولیہ نے ایک بار پھر چیکتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ یک لخت لہرہ کا نیچے گئی اور ساکت ہو گئی اس کا جسم سیدھا ہو گیا تھا اور گردن تیڑی ہو چکی تھی لیکن میزائلوں والا تھیلہ ابھی اس سے انتہائی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمایا تھے اتمنان اور کامیابی کے انتہائی گہرے تاثرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے